برکتوں کا حجوم ہے آگا یہ یادشاہ یہ والی مسجد اکسائش کے گرد تو یہودیوں کا حجوم ہے نہیں یا یہودیوں کو برکت مانو یا برکت والی مسجد تلاشتے ہیں اللہ اور وہاں تک ہم لے کیوں گے لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِ نَا تَاکِ میرا حبیب ہماری آیات میں سے کسی کو دیکھے سکے ہو سوچنا نہیں بس سنو اور جہاں تک ہو سکے مانو جو بات سمجھ سے اونچی ہونے لگے ممالک کی طرف لوڈا دو لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِ نَا تاکہ ہماری آیات میں سے کسی کو دیکھے فضال ملک مانو موتا ہے یہ پڑھنے والی آیت کی بات نہیں کوئی نظر آنے والی آیت ٹھیک ہے نا ہاں اپنی نایت دکھانا چاہتا ہے اور اگلا جملہ جو ہے نا وہ تو چودہ دوک روشن کرتا ہے ندیم انہو ہوا السمی والبصیر اللہ کہتے ہیں میں سمی بھی ہوں بصیر بھی ہوں یعنی سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں یار سفر اور جو واقعہ بیان ہو رہا ہے آیت میں اس کی سلاست کا تقاضہ تو یہ تھا اللہ کہتا ہے میں عزیز ہوں میں قدیر ہوں میں غلبے والا ہوں میں قدرت والا ہوں کیونکہ قدرت کا ہی تذکرہ ہے لے گیا آدنا تک اور کہتا ہے میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں یا نہیں نہیں بات غضب فر کرتا ہے دنگے کی چوٹ پہ کرتا ہے یا تو قرآن کی فساحت پہ انگلی رکھ کے ایمان کا پیڑا غرق کرو ورنہ پھر جستجو کرو وہاں رسول ملا کس سے کہ اللہ دیکھتا رہا باتیں کس سے کی کہ اللہ سنتا رہا ہاں رہا سمجھا رہی ہے نو ہاں اچھا کیونکہ یہ صادقہ علیہ محمد حدیث بھی ہے فرماتے جس کا میراج اور رجعت پہ ایمان نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے یہ اپنے وقت کے محمد نے جو فرمایا ہے اس کے پیچھے کوئی علت ہونی چاہیے کوئی مقصد ہونا چاہیے ہاں مطلب یہ ہے کہ جس جس مرحلے سے رسول گزر رہا ہے اس کی ایک ایک چیز پہ غور و فکر کرو پھر ایمان لاؤ یہ کہاں وہاں اگرات تھی گئے اور واپس آگئے خدا کی قضا مابا جی میں سولہ سال کا تھا کتابیں پڑھنے لگا ممبر بے بھلکیا گیا کتابیں تو پہلے پڑھنا شروع کر دیں اور محتاط اندازے کے مطابق چونکہ ممبر حسینی پہ ویٹھا ہوں مبالغے سے کام نہیں لینا چاہیے کروڑ ہا ورک اُلٹ چکا ہوں زندگی میں کتابوں کے کروڑ ہا میں نام نہیں لیتا میں نے کسی عزیز نے پڑھنے والے نے مجھ سے پوچھا کہ بھلا اپنے اتنا علم کہاں سے حاصل گیا اب بعض کے علم کے علم جھوٹ نہیں بول رہا میں نے کہا بچے بھوک لگی ہو نا بندے کو پتہ ہونا چاہیے لنگر کہاں بٹ رہا ہے جہاں لنگر تک شیم آ رہا ہو اس جگہاں کھر مانا جائے پھر بھوک